کسان بھائیوں اور بینوں نوازکار آج ہم کسان سنچار کی عور سے آپ کو ناپڑ ناڈپ خاد بنانے کی جانکاری دے رہے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا ویسو جو ہے آج رسائنی خادوں اور رسائنی جو ہے کیتنا سر کی اپنا اور بیماری ناسکوں پر اور بہت سے حید ترست ہے اور سبھی جو ہے کہ سبھی بیعیانکوں اور بدی جیویوں کا یہ ویچار بن رہا ہے کہ جیوی کھیتی کی اور جو کتم بڑھا جائے اور اس جسا میں ہمارے دیس میں بہت تیزی سے پریاثر رہے ہیں ہمارے سرکار بھی اس کوشش میں ہے کہ جیوی کھیتی کو پورا بڑھاوا دیا جائے تو جیوی کھیتی میں سب سے پہلا ہتیار اور سب سے کارگر ہتیار جو ہے مٹی کو جیوی بنانے کا یہی ہے خاد تو آج ہم خاد ہی کے بارے بات کر رہے ہیں تو جیوی خاد بنانے کی ایک ویدی ہے نادک خاد تو نادک خاد کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں ہم آج جو آپ کو جان کرے دے رہے ہیں اسے ہم دوہو کی روپ میں مصدر کابیتہ کی روپ میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے ہے جیوی خاد بنائیے کھیتی کا آدھار نادک سے کر لیجیے کچھرے کا ادھار تاں کا ایک بنائیے سندر جادیدار جائے ہوا چھمگوز سے ہو ایسا حکار آٹھ چار کا لنبا چوڑا ہو موچہ دو ہات ہیٹوں سے بنوائیں یا ہرہر کاری بانی ساکھا ہوئے کھجور کی یا بے سرمی ڈال بس اتنا بجبوت ہو آ جارے کچھ مار کچھرا کنٹل پندر ہے گوبر کنٹل ایک مٹی کنٹل بھی سو پانی ہوئے نیک ٹاں کا بھرنے کے لیے کریں سبی تیار دو دن کے اندر بھریں کریں ندیرم دار گوبر پانی گھوڑ کر چھڑکیں فرس دیوال ہو جائے جب پون نم کچھرا دیجئے ڈال کچھرے کی موٹائی جب دس امگل ہو جائے گوبر پانی ڈال کر اس کو نرم بنائے اس کے اوپر ایک پرت مٹی کی بچھوائے دو امگل ہو جائے تب کچھرا پھر دھو رائے اسی بھاں کی دور آئے کر چھپ پر نمہ بنائیں مٹی سے پھر چھاپ کر گوبر لے پ لگائیں پکوارے کے بعد پھر بھردیں خالی بھاگ چھاپ لیپ کر موند دیں جو پڑ جائیں ترار چار مہاں تک کیجئے دیکھ ریک پر گوھر سپر خات پھیل آئیں پھر کھیتوں میں چھوو تو یہ کی ہماری نیٹپا خات اور اس کے بعد دیکھ ہم اور خات جو بہت ہی کارگر ہے وہ ہے سینگ کی خات تو سینگ سے کیسے خات بناتے ہیں اس کی مہیمہیں سنیئے گوھمات آ کے سینگ کی مہیمہ آپرم پار چندر سکت بھر دے یہ گوبر سنگ پار سینگ لائے مرتگائے کے ہوئے نچے درار اگر سینگ پر رنگ ہو دیجے اسے اتبار گائے رہی ہوئے عوض گائے رہی ہوئے عوض بیائی ایک دو بار چلے گن کر سینگ پر کر لیجے اتبار مرتگائیوں کے سینگ کو چنچن لائے آپ جھاڑ کمچ دھوکرینے کیجے بڑیا ساپ سوست دودھارو گائے کا تاجہ گوبر لائیں اس کو پندرے دیوست سے چارہ ہرہ کھلائیں مسل مسل کو بھر کریں حلوہ جیسا روپ سینگوں میں بھر کر اسے لڑنی سے دیں خوب سینگ گاڑنے کے لیے سینگ گاڑنے کے لیے گڑھا کریں تیار چلن کریں اس گھومے کا جو دے پیدا وار گہرائی کہا تو گہرائی کہا تو سینگ کھڑے رکھ جائیں اگر سرم آ جائے تو مانٹی دے بچھائے سینگ کھڑے رکھ دیجئے نوک رہے نب اور مٹی گوبر خاد سنگ بھرے سینگ چہو اور جگہ نیسانی کچھ بنا جگہ نیسانی کچھ بنا کریں سینگ سینگ سب بند نمی بنائے مہا چھے ہو کر کے پابند تیاری کا سمی سن نو راتری جو خوار چیتر مہا نو راتر میں لیجئے انہیں نکار تھوک تھوک کر سینگ کو کریں اکتھی خاد مٹ کے می رک سیت لیں ہو ای برباد مٹ کا آدھا گاڑ دیں ہو ٹھنڈ ستھان ڈھککن بھی ڈی جب تر چاہے آپ جل چیتے نلکوپ کا یا چیتے برسار سکل پکس کی پنچ میں ارو پونوں کے بیچ ہو وے اتن سمی یا خیتن لیویں سیچ تیس گرام یا خاد میں تیس گرام یا خاد میں تیرے لیٹر جل او رنور گھنو وائی ایک گھنٹے بھر حل چل جاڑو برس کی مدد سے چیتے ایک اڑ ایک ہو وے سندیا کال تو اثر ہوئے گا نیک بین نو جل کا پمپ بھی کرتا بڑیا کام گھنٹے بر میں کیجئے سارا گول تمام اسے چیت کر کیجئے خیتوں کو تیار مہا باد دور آئے تو باڑھے پیدا بار ہوئے جنی سب بھر بھری جل چھمتہ بڑ جائے جڑگی گہری جائے ہوگی اوپی سوائے اب جنی چھمتہ اڑھانے کے لئے کچھ اور بھی آپ پائے کر سکتے ہیں کلو دوک گھر لیجئے پانی لیٹر بیچ ایک بر میں سیچئے ورس ستاریتو کے بیچ سوک سمجی جائے پنم تا کد بھی بڑ جائے پڑے یوی یا کی نہیں کوئی ضرورت آئے تو اس طرح بھی آپ جو ہے اپنی بھومی کو جیر بنا سکتے ہیں اب ایسی کیشوی خات کے اوپر ایک کبیتر تھوڑا دو دو ہے ہری منس پت دس کلو ہری منس پت دس کلو گو بھر گول ملائیں مٹی کی پت پر اوپر دی چڑھائے چھوڑ کے چوئے دی جیے لگ بگ دی و پچ سندر تھا بنائیں گے ایک ڑ بھر کے پاس پاس تو کسان ساتھ ہوں یہ تھی جائلی کھیتی کے بارے میں ہمارے جائلی کپائے تو ہمیں بید ہے کہ کپائے باپ اپنے کھیتی میں لاغ اٹھائیں گے ان کا یو کر دیکھیں گے تو ہم اسی کے ساتھ ہم تب آپ کا دنیواد کرتے ہیں نمسکار